دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے اور سمجھنے سے بھی یہی لگتا ہے دشرت جیسا بھکت کوئی نہیں پکٹر کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد مانو بھگوان سے بھی یوک کے کچھ ہی دیر کے بعد ایک بھکت نے پرانتیاب دیئے ہیں ایسی ہونی چاہیے ایک بھکت کی بھکتی ہمیں تو ان کے بینا جیتے ہوئے پتہ نہیں کتنے یوگ بیٹ گئے ہیں راجہ دشرت کچھ دن بھی زندہ نہ رہے سکے آج بہرانی کشلیا ایک پتھک کے ہاتھ سندیش بھیجتی ہے ایک ابھی بات آپ نے سنی نہیں ہوگی کوئی چترکوٹ کی طرف جا رہا ہے اس پتھک کو بلا کے کہتی ہیں پتھک یعنی تو چترکوٹ کی اور جا رہا ہے تو وہاں میرے رام کو ملنا جا کے میرا یہ سندیش دینا میرا سندیش میں اپنی طرف سے نہیں دے رہی کیا کہوں ماں واپس بلا رہی ہیں ایدیا واپس آ جاؤ نہ میرا ایسا ادھیکار نہیں ہے رام پر کاش میں دشرت سے ایسی ہوتی جو کچھ دنوں کے بعد مر گیا ہے میں تو ابھی زندہ ہوں میرا ادھیکار رام پر اس پرکار کا نہیں ہے کہ میں ان کو ادھیکار سے کہہ سکوں کہ وہ ایودھا لاؤٹائیں میں تو ماں پر یہ کہنا چاہتی ہوں انہیں کہنا تمہارے گھوڑے تمہیں بہت یاد کرتے ہیں کیسا ہے رام اس سے بیاکتی ہی پیار نہیں کرتے اس سے گھوڑے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں سمبھرتیا مانووں سے ادھیک کہتے ہیں جس وقت سمنتر گھوڑے لے کے واپس لاؤٹ رہا تھا رات کو لے کے واپس لاؤٹ رہا تھا گھوڑے ہی نینائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مانووں ان کے ہدے میں بھی پرماتمہ سے بھی چھوٹنے کی بڑی ویدنا تھی ماں کو شلیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ارے جن گھوڑ پر تو جن کی پیٹ تھپ تھپاتا تھا نا جنہیں فریم کرتا تھا میں تمہیں بہت یاد کرتے ہیں پتھک میں مانتی ہوں میں تیری بات نہیں مانے گا میں کہے گا نہیں یہ غلط ہے جو بھرت ہے نا میں میرے سے کہیں ادھک مانو سو گناہ میرے سے ادھک پریم ان گھوڑوں کو دے سکتا ہے میں کہے گا ضرور یہ بات تم سن لینا میں اس کی ماں ہوں میں اس کے ردے کو جانتی ہوں کہ میں کیا شبد بولے گا یہ شبد تمہیں کہے گا میں بھرت ہے نا میں میرے سے ادھک سو گناہ ان کو پریم دے سکتا ہے پیٹھ ان کی تھپ تھپاتا ہوگا پریم سے کھانا کھلاتا ہوگا چارہ دانہ اتیادی سب کچھ دیتا ہوگا لیکن ایک بات اسے کہنا تو ٹھیک کہتا ہے بھرت تیری سے سو گناہ ادھک پریم دے سکتا ہے اور دے رہا ہے کوئی شک نہیں اس میں پر میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں میری طرف سے یہ بولنا جتنا بھرت یہ پریم ادھک دیتا ہے اتنے گھوڑے تجھے ادھکی یاد کرتے ہیں اتنی انہیں تیری ادھکی یاد آتی ہے میں بھرت کا ساملہ شریر اسے بھرت کی یاد نہیں دلاتا ان گھوڑوں کو تیری یاد دلاتا ہے یہ ماں کشلیہ گھوڑوں کے طرف سے اس پتھک کو سندیش دے رہی ہے اے راجہ دشتر یادی ان کے ویرہ بھی یوگ میں مر گئے ہیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے دیبیو سجنوں بھکت واست میں ایسا ہی ہونا چاہیے یادی زندہ بھی ہے تو اے پران ہین زندہ ہے پران تو بھگوان کے ساتھ ہی رہتے ہیں پران تو پرماتمہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں یادی بھکت آج کا بھکت کوئی مرا ہوا دکھائی نہیں دیتا تو اس کے پیچھے بھی کوئی کارن ہوگا لیکن وہ ہوتا تو پران ہین ہے پران شون ہے بھلے ہی وہ جیبت دکھائی دیتا ہے لیکن پرماتمہ کے بھی یوگ میں پران نہیں ہوتے اس کے اندر ایسے ہی جیسے لاش زندہ گھومتی ہے ویسے ہی اپنے جیمن کو بتاتا ہے اپنا جیمن بتاتا ہے یا بتاتی ہے دھنے والا کھوٹی کھوٹی کی پرانو راجہ دشت کے مرنو پرانت ان کا شاک دیل میں پریزرب کر دیا گیا ہے رکھ دیا گیا ہے مہارشیو شیشت جی کو مکھ پد پردان کر کے سچیو بھرٹ جی کو بلانے کے لئے چلے گئے ہیں ایک سپتہ کی یادرہ کے بعد بھرٹ لوٹے ہیں ایوڈھیا بھرٹ جی کہ ایوڈھیا آگمن پر وہ سیدھے اپنے محل میں اپنی ماں کے محل میں جاتے ہیں پہلی بار ہے جب انہیں راجہ دشت وہاں دکھائی نہیں دیتے ساری بات چیت ماں سے پوچھتے ہیں پہلے وہ تھوڑی بات کو چھپاتی ہے اس کے بعد پورے کا پورا بھید وہ کھول دیتی ہے بھرٹ کو یہ بلکل اچھا نہیں لگا کہ کیا کر دیا راجہ دھرم کی راجہ ونش کی مریادہ جو ہے بہتو نے بھنگ کر دی ہمارے ونش کی مریادہ یہ ہے جیس پتر کو راجہ ملتا ہے اے آپ نے کیا کام کر دیا بڑا ککرم کر دیا بڑا پاپ کرم کر دیا بڑا اپیشکاری کرم کر دیا آپ نے بہت ماں کو گالے نکلتے ہیں یہ جو کچھ بھی تُو نے رچا ہے شریعہ انتری یہ تیرا کبھی پورا نہیں ہوگا کہتے آگے نکلتے ہیں بیکھیں بھکچینوں آج جو کچھ بھی آپ نے پڑا ہے بھرت جیسا بھکت آج تک کوئی نہیں ہوا اور سنبھابنا بھی نہیں کہ ان جیسا بھکت کوئی ہوگا ایسی مانتہ ہے شاستر کی سرپتھم شنکہ کری ہے اس پر ماں کو شلیہ آرہی اس کے بعد یہیں پر کتھا سماپ نہیں ہو جاتی اس کے بعد جس وقت وہ نشاد کی پاس گئے ہیں تو انہوں نے بھی شنکہ کری ہے اتنا ہی نہیں اس کے بعد مہرشی بھردواج کے آشنمیں پہنچے ہیں وہاں بھی شنکہ کری ہے ان کے اوپر ان سب باتوں کو لانگتا ہوا ایک صادق کس پرکار سے رام ملن تک پہنچتا ہے بھکچینوں کریں گے اس بات کی چرچہ آج رات کو ایک صادق کی سادنا اور ارمب ہوئی ہے آج بھرت جی مہاراج کی سادنا رام جی مہاراج کی سادنا کی اپیکشا یہ بہت گہری سادنا ہے بہت گہن سادنا ہے کسی نے پوچھا رام کا تپ شریشت ہے یا بھرت کا تلسیداز نے تلنط جواب دیا بھرت کا رام کا تپ تو کچھ بھی نہیں ہے بھرت کے تپ کے سامنے جتنا تپسی اتیاغی جیون بھرت نے بیتیت کیا ہے جس پرکار کی سادنا بھرت نے سادی ہے وہ سادنا رام جی کی سادنا یا سیتا جی کی سادنا نہیں ہے سیتا جی کی سادنا بھی رام جی کی سادنا سے بڑی ہے لیکن بھرت کی سادنا تو ان دونوں کی سادناوں سے بہت انچی ہے کریں گے بھکچنوں آج رات کو چٹچا اس بات کی تھوڑی اب یہی سماکت کرنے کی اجازت دیجئے گا موسیقی